لیکن وہ شگر کے لیے بہت اچھا پائدہ کر رہا ہے انسولین جو لوگ لگاتے تو ان کے انسولین بھی چھوڑ گئی ہیں وہ دو سارے لوگ اور جو شگر سے جو کمییں پیدا ہو جاتی ہیں ہاتھ پہروں میں سن ہونا، پھوڑے پھون سے نکلنا، دانیں نکلنا، زخم ہونا وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے مصفی بھی مصفی بھی چلا سکتا ہے ہاں عام طور پر شگر ہائی ہونے کے زیادہ نسخیں بتائے جاتے ہیں لوگ کے بارے میں کچھ ارشاد سن ہوئی ہائپرو ڈائپیٹس کہلاتی ہے یہ جو ہے اور اس کے لیے بہترین چیز جو ہے یعنی شگر کے کم ہونے کے لیے بہترین چیز ہے وہ ہے ایک پورڈر بنتا ہے جو حکمہ کہلاتا ہے یعنی کہ وہ چار حرف کا پورڈر ہے چار حرف ہیں حکمہ تو حیر سے حروف یعنی کہ حالون اور بعض حکمہ اس کو حرمل لیتے ہیں اچھا کاف سے کلونجی میم سے میتھی دانا اور علیف سے آملہ یہ چاروں چیزیں مکس کر کے پیس کے رکھ لی جائے تو کبھی نہ ہائی ہوتی ہے نہ لو ہوتی ہے اچھا پھر اس کی خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ بعض لوگوں کے دل کی حرکت کم ہو جاتی ہے یعنی یہ جیسے پینتیس پرسنٹ پچالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ پہ آ جاتا ہے کم ہونے لگتی ہے اس کو بھی یہ لیویل پر لے آتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ جگر کی اور لب لبی کی چربی کو دور کرتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ گردوں کو فال کرتا ہے اچھا کیلشیم کی کمی کو دور کرتا ہے ویٹامین ڈی کی کمی کو دور کرتا ہے اور قدرتی طور پر انسولین پیدا کر کے شگر کو خون میں سے نہ کم ہونے دیتا ہے نہ آگے بڑھنے دیتا ہے لیویل پر قرار لیتا ہے لیویل پر قرار لیتا ہے یعنی کہ فنکشن کو جب یہ درست کرتا ہے اصل میں ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ ہمارے جسم میں جہاں بھی غدود ہے وہ دو دو ہیں اللہ نے جوڑے سے بنائے غدود اب ان میں دونوں میں سے ایک ایک کا کام الگ الگ ہے ایک کا کام جو ہے غدود کا وہ ناقلہ ہے اور ایک کا کام جازبہ ہے ناقلہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے جنیٹ کرتا ہے وہ کسی بھی رتوبت کو اور جازبہ جو ہے وہ اس کو بڑھنے سے روکتا ہے اگر وہ بڑھنے لگتی ہے تو وابد جذب کر لیتا ہے تو بیلنس رہتی ہے رتوبتیں ہماری یہ پوری سسٹم ہے نظام پورا نظام ہے یہ جیسے کہ اب جگر جو ہے وہ سفرہ جنیٹ کرتا ہے تو اس کی قوت جو ناقلہ ہے وہ جنیٹ کرتا ہے اور جازبہ جو ہے وہ اس کو ایک حد تک رکھتا ہے بڑھنے نہیں دیتا بڑھنے نہیں دیتا جب جتنی ہمیں ضرورت ہے ہمارے بدن کو جب اتنا ہو گیا وہ انہیں واپس جسپ کرنا شروع کر دیا واپس لینے لگا وہ آئی نا سنجھ بات تو جس سے ہمارے بلکل جگر کا نظام درست رہے گا لیکن اگر جازبہ خراب ہو جائے تو پھر وہ ناقلہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو یہ ان غدودوں کے نظام کو بے کوئی درست کرتا ہے اپنی جگہ پہ لاتا ہے یہی حال لب لبے گا ہے کہ وہ انسولین خارج بھی کرتا ہے انسولین جذب بھی کرتا ہے اب اگر جذب جازبہ بڑھ جائے ناقلہ کم ہو جائے تو خون میں شامل ہونے لگے گی شکر کیونکہ انسولین روکتی ہے انسولین جو ہے اس کو خون میں نہیں جانے دیتی بلکہ پٹھوں میں جذب کراتی ہے جس سے گلوکوز ہمارے جسم کو لگتا ہے دماغ پیوست کرتا ہے اور پٹھوں کو قوت دیتا ہے تو ہماری ایکٹیفیٹی صحیح رہتی ہے اب اگر وہ جازبہ قوت ختم ہو جائے تو پھر شکر گرنے لگے گی آگے سمجھے بات وہ زیادہ جذب کر رہی ہے شکر گر رہی ہے تو جب تک ہمارا دونوں نظام بلکل اپنے لیول میں نہ ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا ضرور یہ سب چیزیں ہم وزن ہیں اور مقدار خوراک اس کی جو ہے وہ آدھی چائے کی چمچی ہے یعنی کہ دو گرام تک ایک ٹائم صبح شام لے کھانے سے پہلے لے چاہے کھانے کے بعد لے کھانے سے پہلے لے آدھا گھنٹہ پہلے لے کھانے کے بعد لے ایک گھنٹے بعد لے تو یہ بالکل لیبل پر رکھتی ہے اور جو لوگ کسر سے چنے استعمال کرتے ہیں ان کو تو ویسے بھی شگر نہیں ہوتی کھانے کے بعد لے قوت اجازبہ ان کی بہترین ہوتی ہے آئی نہ سمجھ بات اچھا شگر میٹھے کے ساتھ نشاستے دار چیزیں بھی بڑھاتی ہیں جیسی کہ ہمارا گندم کا آٹا ہے چاہوال ہے جتنے بھی نشاستے دار چیزیں ہیں اگر ہم اس کو بند کر دیکھانا تو شگر اپنے لیبل پر آ جاتی ہے ویسے ہی شگر چینے نہیں بڑھاتی یہ بھی بات ہے لیکن جب شگر ہو جائے تو چینے نقصان کرتی ہے پھر کیونکہ پھر بدن اس کو قبول نہیں کرتا آئی نہ سمجھ بات تو ہمارے جب تا غدود بیلنس میں رہتے ہیں اچھا یہ ان چاروں چیزوں کا اثر غدودوں پر بہترین ہیں ایسے سمجھے کہ جتنے بھی غیر طبعی کیفیات ہیں ان کو درست کر دیتا ہے درست کر دیتا ہے بلکل درست کر دیتا ہے بلکل درست کر دیتا ہے ایسے سمجھے کہ کائے کلب ہوگی نا تمام امراض میں پھر یہ کلب ہوگی ہے ہاں تو یہ بہت اچھا نسخہ ہے اگر دیکھا جائے تو استعمال کرنے میں اور میتھی دانہ اور کلونجی کے بارے میں تو یہ ہے کہ خاص طور پر وہ اس مقصد کے لیے ہیں ہاں کیونکہ میتھی دانہ جو ہے وہ سفرہ بڑھاتا ہے اور کلونجی سودہ کے لیے بہترین ہے عاملہ سفرہ کو توڑتا ہے تو ایک بیلنس انسخہ بن جاتا ہے وہ اچھا حالون جو ہے حالون اسحابی طاقت کے لیے بہترین دوا ہے یعنی کہ یوں کہا جائے کہ اسحاب جن کے کمزور ہوں جن کے اسحاب ایکٹیف نارین سستی رہتی ہے حالون کے لیے بہت بہترین جگہ دوا ہے اب یہ چاروں چیزیں ایک جگہ ہو جاتی ہیں تو ایک بہترین مرقب ہو جاتا ہے اور جو بہترین مرقب ہے وہ گردے دل دماغ سب کے لیے بہترین ہے پھر وہ اپنی انفرادی جو کی قوتیں ان کے ساتھ سب ملا کے بعد وہ اور بڑھ جاتی ہیں پھر ایک دوسرے کے معوین ہو جاتے ہیں نا دو گرام سبح شام دو گرام سبح شام بہترین دوا ہے یہ تمام مزاجوں کو دیسے ہیں ہر مزاج کو اس لیے کہ عاملہ سفرہ و گرمی کو توڑو رہا ہے ایک سودہ کو توڑو رہا ہے تو ایک سفرہ کو توڑو رہا ہے تو ایک بلغم کو توڑو رہا ہے تو کسی کو بڑھنے نہیں دے گا اور کسی کو کم نہیں ہونے دیں گے تو جب خلتے آپ کی برابر رہیں گے تو آپ کی طرف ایک ٹھیک رہے گی بیترین دب آئے گی اچھا بلٹ پیشر خود کوئی مرض نہیں ہے جیسے خانسی خود مرض نہیں ہے کوئی خانسی ایک علامت ہے اور وہ علامت یہ ہے کہ آپ کے فیوروں پر کوئی بد رتوبت آ رہی ہے بری رتوبت آ رہی ہے تو اس کو دفع کر رہی ہے اپنے اوپر سے تو وہ خانسی اٹھتی ہے بلغم کو بھاہر پھینکتی رہتی ہے تاکہ پھپڑوں میں جمع نہ ہو نکال دیتا ہے آج سمجھے بات اسی طریقے سے ہچکی ہے کہ اگر میدے پہ کوئی غلط رتوبت آ جاتی ہے تو فوراں اس کو پھینکتا ہے تو وہ ہچکی لگتی ہے وہ نکالنا چاہتا ہے اس کو ہٹانا چاہتا ہے اپنے اوپر سے اسی طریقے سے بیٹ پیشر ہے کہ ہمارے گرندوں کا فنکشن بگڑا رہا ہے یا ہمارے دل کا فنکشن بگڑا رہا ہے یا ہمارے خون میں گھڑا پن ہو رہا ہے جس کو ہمارا دل جو ہے وہ صحیح معنوں میں سینکشن اور ڈیلیوری نہیں کر پا رہا اب یہ جب باتیں پیدا ہوتی ہیں اچھا گیس اور تبخیر کی وجہ سے بھی گیس لوک کرتی ہے دل کے پردوں میں لوکنگ کرتی ہے تو بیٹ پیشر ہائی ہونے لگتا ہے کیونکہ سینکشن اور ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اب دل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دل دو کام کر رہا ہے ایک خون لے رہا ہے اور ایک خون دے رہا ہے ایک سینکشن سے خون آ رہا ہے ایک سینکشن سے جا رہا ہے یہ اس کا کام ہے بس کہ برابر وہ جاری رکھے اس کو اور بیلنس میں رکھے بلکل کہ جتنا لے اتنا دے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لینے میں مشکل ہو رہی ہوتی اور دینے میں دے رہا ہوتا ہے وہ تو آپ کو دم اکھڑنے لگتا ہے آپ کے سانس اکھڑنے لگتی ہے آپ کو گھبرات بیچے نہیں پسین آنے لگتے ہیں آگے سنجبت اور پھر چونکہ وہ ڈیلیوریز زیادہ کر رہا ہے تو بلٹ خون دماغ میں کھٹا ہونے لگے گا رکنے لگے گا تو اب بے پشار ہائی ہونے لگے گا آپ کا جس سے اگر زیادہ رک جاتا نصر پھٹ سکتی ہیں تو یہ مرز نہیں ہے خود کو یہ یہ علامت ہے جب یہ علامت پیدا ہونے لگے تو اب مرز دھونو کہ مرز کیا ہے جب اس کو دور کر دو گے تم یہ اپنا آپ نارمل ہو جائے گا اب ہم بلٹ پیشے 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 لگ جاتے ہیں مرز کے پیچھے نہیں لگتے گی کیوں ہو رہا ہے اب ساری ہونے اس کی دعویٰ کھاتے رو مسئلہ مہیں کھڑا رہے گا کیونکہ جو فطری نظام ہیں اس کو درست کرنا ہے تمہیں اب خون گاڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب چکنائی زیادہ ہو رہی ہے خون میں پیدا لہذا اس چکنائی کو کٹنے کو کوشش کرو کم کرنے کوشش کرو اپنے اب لیویل پر آ جائے گا دل کا اگر فنکشن بگاڑا رہا ہے تو اس کو فنکشن کو بال کرو یہ اپنے اب لیویل پر آ جائے گا گلدہ کا فنکشن بگاڑا رہا ہے ان کا فنکشن درست کر دو یہ لیویل پر آ جائے گا تو ہم علامات کی پیچھے پڑھ جاتے ہیں سبب کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا نتیجہ وہ بیماری ہمیشہ کی ہمارے گلے پڑھ جاتی ہے یہ سہتمند آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے بہت عالی نسخہ ہے یہ اور پھر اتنا تو جتنا تم استعمال کرو گا اتنا تو روزالہ ہانڈی میں کھاتے ہو سالنوں ڈال کے مطلب آٹومیٹنگی بھارے جسم میں شامل ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن یہ کہ ایک بات اور بھی یہ بڑی بات یہ کہ ارادے کا جو ہے نا بڑا عمل دکھا لے کسی چیز پر میں ہانڈی میں وہی حلدی کھا رہا ہوں وہی مرچے کھا رہا ہوں لیکن میں اس کے فوائد کی حساب سے نہیں کھا رہا اپنے پیڑ بھنے کے لیے کھا رہا ہوں لیکن جب وہی چیز میں فوائد کی نیت سے کھاتا ہوں اور ارادے سے کھاتا ہوں تو وہ اسی جسم چونکہ دماغ میرا اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے اس حالت کے لیے تو وہ وہیں جا کے اپنا فیٹ کرتا ہے اسی لئے حدد وہ کہتے ہیں نا کہ صرف چلتے رہنا بردش نہیں ہے بردش کی نیت سے چلو تو چلے بردش ہے سارا دن چلنا ہوتا ہے نہیں کیونکہ اس کا ذہن اس طرف نہیں ہے نا اسی لئے تو حدیث بھی ہے نا کہ مومن کا ارادہ نیت اس کے عمد سے بہتر ہے اس لئے ارادے سے اگر کوئی کام کرتے ہیں یہ چیزوں روز کھاتے ہیں لیکن ہم ارادے سے جب کھاتے ہیں تو اس کا فنکشن الگ ہو جاتا ہے اچھا طب بیٹ میں آپ نے ہچکی کا اشارت فرمایا ہے لیکن بعض اوقات کبھی کا بھی ہچکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ روکے نہیں رکتی مختلف دعاوں سے یا مختلف کوپوں سے بھی نہیں رکتی وہ سے کیا سبب ہوتا ہے اور اس کا صدباب کیا ہے ہچکی کے لیے بہترین جو چیزیں وہ ہلدی ہے تھوڑے سے شاید میں ملاگی چٹا دی جائے اچھا جو لوگ سگرٹ وگرٹ کیتے تھے تو وہ ان کے سگرٹ میں ڈال دی جاتی تھی وہ ایک کش لگائیں ہلدی دوسری بات آج کل کے سائنس کے دور میں آئسکرین وغیرہ بہت چلتی ہے کیا جگہ جگہ آرام سے مل جاتی ہے ایک آت کلفی یا ایک آت کپ آئسکرین میں کھلا دو وہ اس کی حص جو ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے تو اس سے بھی اچھی رکھ جاتی ہے آرام سے پرانی پاک سناتے ہوئے گلہ خوش ہو جاتا ہے تو ملیٹھی ہے نا ملیٹھی ملیٹھی کو پان کے رس میں اگر گولیاں بنا لی جائیں اور وہ چوسی جائے تو سرپس کے لاتے اور اگر پان کا رس نہیں ملے تو ملیٹھی اور منکہ اور کالی میں رچ جیسے مثال طور پر دو تولہ یعنی کہ آدھی چھڑاک اگر ملیٹھی ہے تو پانچ گناہ بس میں کالی میں رچ ہو اور ایک چھڑاک منکہ ہو اس کو پیس کے کوٹ کے گولیاں بنا کے رکھ لو پیس کو چوس ہو گلے کو بھی ساف کرتی ہے آواز کو بھی ساف کرتی ہے گلے کی نالیوں کو بھی کھلتی ہے اور نالی کی خوشکی کو بھی دور کرتی ہے ملیٹھی پچیس گناہ ملیٹھی پانچ گناہ کالی مرچ اور پچاس گناہ منکہ بیج نکال کا تو یہ بیتی نہیں ہے چوسنے کے لیے گولی اور بے ضرار ہے اور طاقت پر ہے اجازت یہ اشارت فرمائیے گا یہ جسم کے حوالے سے اچھے گئے تو ارکن نساء یا ارکن